ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی تاجے برادری کی ایف پی آر کی جانب سے آئیت کردہ ٹیکسز کے خلاف دو روزہ ہرتال جاری ہے شہر کے تمام اہم تجارتی مراکس بند ہیں رپورٹ کر رہی ہیں سہی راتاریک پاکستان انجمن تاجران کی کال پر آج ملک بھر میں شیٹر ڈاؤن ہرتال کی جا رہی ہے ایف پی آر کی جانب سے آئیت کردہ نئے ٹیکسز اور شناختی کارڈ کی شرط کے خلاف تاجے برادری کی دو روزہ ہرتال آج سے شروع ہو گئی ملتان میں اہم تجارتی مراکس بند ہیں ملتان میں کینٹ بزار، حسینہ گائی بزار، گھنٹہ گھر بزار، گول باغ مارکیٹ، گلگشت، گردیزی مارکیٹ، ممتاز آباد بزار سمیج آباد بازار، گلشن مارکیٹ اور جناہ مارکیٹ میں تاجروں نے ہرتال کی تاجروں کا کہنا ہے کہ ہرتال کل بھی جاری رہے گی جب تک حکومت ٹیکسز میں نرمی اور شناختی کارڈ کی شرط ختم نہیں کرتی ہرتالیں جاری رہیں گی تجارتی مراکس بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے کیمرمن آمیر شاہ کے ساتھ سوہیرہ تارک ملتان جنوبی پنجاب سمید بہاولپور کے تاجران سراپا احتجاج ہیں مارکیٹ بھی بند ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سمید بہاولپور کے تاجر سراپا احتجاج ہیں مارکیٹ کو بند کر دیا گیا ہے جس سے لوگوں کو خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے انجمن تاجران کے مرکزی صدر حافظ یونس نے کہا کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں لیکن جائز ٹیکس وصول کیا جائیں ٹیکسز کی بیجا وصولی کے خلاف ہیں تاجر کہتے ہیں کہ ٹیکسز تو ہم سے ہر چیز پر وصول کیا جا رہے ہیں ہم بجلی کے بل سے لے کر سیورچ تک پر ٹیکس ادا کر رہے ہیں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ آمدنی ہے یا نہیں ہے انکم ٹیکس ادا کیے جائیں وزیراعظم عمران خان کو معاملے کا نوٹس لینا چاہیے تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ کسی کی آشیر بات پر ہرٹال نہیں کر رہے بلکہ ہمارے ساتھ ٹیکسز کی مد میں ہونے والے ظلم نے ہمیں مارکیٹس بند کرنے پر مجبور کیا ہے کیمروین احمد فراز کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور دوسری جانب انجمن تاجران پاکستان کی ہرٹال کی کال پر میاوالی کے تاجروں نے عمل نہ کیا مین بازارک چہری بازار مسلم بازار گرو بازار اور دیگر مارکیٹس رکھولی ہیں انجمن تاجران پاکستان کی جانب سے ہرٹال کی کال پر میاوالی کے تاجروں نے عمل نہ کیا میاوالی میں مین بازار کا چہری بازار مسلم بازار گرو بازار اور دیگر مارکیٹس میں کاروبار جاری ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ انجمن تاجران میعوالی کے مرکزی اور دیگر یونٹس کے صدور کے جانب سے ہرطال کی کال نہیں دی گئی انہوں نے کوئی ہمیں نہیں بتایا کہ آج ہرطال ہے یا آپ نے ہرطال اس سلسلے میں کرنی ہے اعلان ہوتے ہیں اسی کی حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے پرچی وغیرہ مارکیٹ میں چلائی جاتی ہیں بھئی ہرطال ہے دکانداروں نے بتایا کہ گزشتہ ہرطال بارے تمام یونٹس کے صدور کی میٹنگ ہوئی تھی جس پر ہرطال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاجر یونٹس صدور کے پابند ہیں اگر ہرطال کی کال دی جاتی تو ضرور کرتے کوئی کال تاجروں نے ہمیں نہیں دی کہ کال کرنے ہے جب ہم ہمارے تاجر ہمیں کوئی اطلاع دیں گے اس کے بعد ہرطال کریں مرکزی صدر اور دیگر یونٹس کے صدور کی جانب سے گزشتہ روز ہرطال نہ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا کیمرمین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاوالی بریک سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان انجمن تاجران کی کال پر مزفرگڑھ میں ہرطال چاری ہے چاندنی چوک بازار میں تاجروں نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی یہ ریپورٹ دیکھئے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے آل پاکستان انجمن تاجران کی کال پر مزفرگڑھ میں بھی تاجروں نے اپنے کاروباری مراکز بند رکھے ہیں کنوان چوک، ملتان روڈ، علی پور روڈ، ڈیرہ غازی خان روڈ، اندرون بازار، موبائل مارکیٹ اور جھنگ روڈ سمیت شہر کے تقریباً تمام بڑے کاروباری مراکز بند ہیں تاجروں کے جانب سے ملتان روڈ پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا جس میں حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی تاجران نے حکومت سے ٹیکس پالیسیوں پر نظرستانی کی اپیل کی ہے حق ادا کرتے ہوئے اپنی تاجر برادری کا ساتھ دیا اور اپنے اوپر لگنے والے ظالمانہ ٹیکس کے خلاف آواز بلد کرتے ہوئے اپنی تاجر برادری، اپنی زلعی قیادت اور اپنی پورے پاکستان کی قیادت پر اضار کرتے ہوئے انجمن تاجران کی مطالبات کے حق میں دو روزہ شٹر ڈاؤن ہر تال کے پہلے روز شاہی روڈ، بانو بازار، سکول بازار، جامعہ قادریہ بازار اور صادق بازار سمیت شہر کی مصروف مارکیٹس بند رہیں زلعی چیئرمین انجمن تاجران عابد حسین باجوا کہتے ہیں انجمن تاجران اپنے مطالبات کے حق میں متحد ہیں انجمن تاجران ٹیکس کی ادائیگی میں اپنا شناختی کارڈ کسی بھی صورت جمع نہیں کرائیں گے جو انہوں نے پچاس ہزار روپے سے لے کر اس سے اوپر کے خریداری پر شناختی کارڈ کے شرط جل لگا دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے یہ تاجروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کو اس سے کوئی ٹیکس میں کوئی بہتری کا امکان جو ہے وہ ہو سکتا ہے انجمن تاجران کے رہنما چودری محمد بوٹا تاہر کہتے ہیں کہ دوسرے روز بھی بھرپور طریقے سے ہڑتال کریں گے حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس کو فکس کر کے لاغو کیا جائے اور نئی ٹیکس پالیسی ایک سال کے لیے موخر کر دی جائے آج کی جو ہڑتال ہے مرکز انجمن تاجران کے زیرے تمام حکومت اور ایبی آر کے خلاف جو ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں اور اس کے خلاف جو احتجاج ہے پورا شہر بند ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیزٹ کر کے ہے اور ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتی انجمن تاجران کہتے ہیں کہ مطالبات کے حق میں احتجاج اور شیٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رکھیں گے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیمیہ خان دیرہ غازی خان میں بھی انجمن تاجران کی جانب سے شیٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہڑتال کے باعث شہر کی مین مارکٹ بند رہی ریپورٹ کر رہے ہیں آشری شوار جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح دیرہ غازی خان میں بھی تاجران کی جانب سے شیٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہڑتال کے باعث لوحہ مارکٹ، آئرن مارکٹ، موبائل مارکٹ، سرافہ مارکٹ، موٹر سائیکل مارکٹ اور کار مارکٹ سمیت دیگر مارکٹیں بند رہی تاجروں کے جانب سے سرافہ بازار سے موبائل مارکٹ تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی تاجروں کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کے جانب سے آئیت کردہ نئی ٹیکسز اور شناخت کارٹ کی شرط کو واپس لیا جائے ان کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت ٹیکسز میں نرمی اور شناخت کارٹ کی شرط ختم نہیں کرتی تب تک وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور کل بھی ہڑتال جاری رہے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشرہ شفاق روحی دیرہ غازی خان العزیزیہ ریفرنس کے صحابی وزیراعظم نواز شریف کی آٹھ ہفتوں کے لیے سزا موطل کر دی گئی ہے صحابی وفاقی وزیر تعلیم بلیگو رحمان کا خینا ہے کہ نواز شریف بہادری کا دوسرا نام ہے مزید تفصیلات جانے گے محمود زہیر سے محمود بتائیے گا ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ آٹھ ہفتوں کے لیے موطل کرتے ہوئے آٹھ ہفتوں کی زمانت منظور کر لی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صابی وفاقی وزیر تعلیم ہیں بلیگو رحمان صاحب بڑا نام ہے مسلمی قنون کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں نواز شریف کے ان سے جانتے ہیں کہ آٹھ ہفتوں کی زمانت ہو گئی ہے کیا اب نواز شریف علاج کے لیے ملک میں رہیں گے یا باہر جائیں گے اور آگے مسلمی قنون کی کیا پالیسی ہوگی جی سر بتائیے گا ذرا یہ اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میہ محمد نواز شریف کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے اگرچہ یہ اس میں کچھ دیر لگی لیکن بہرحال ہمیں اس سے بہت تسلیح اور اتنان ہوا کہ اب کم از کم میہ محمد نواز شریف اپنی مرضی کی جگہ سے علاج کرا سکیں گے اور جن اداروں کی کسٹڈی میں ان کی طبیعت اتنی بگڑ گئی ان کو بھی یقیناً اتنان ہوا ہوگا کہ ان کو زیادہ فکر نہیں کرنی پڑے گی میہ محمد نواز شریف کے علاج کی بہرحال ہم بہت دو آگوں ہیں میہ محمد نواز شریف پاکستان کیا ایک بہت بڑا اساسہ ہیں اس ان کی بہت خدمات ہیں اور انہوں نے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کا مایار بہتر کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے اور ان کا بہتر ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا تو بہرحال نواز شریف صاحب کے علاج کے لیے ان کا خود کا فیصلہ ہوگا کہ وہ پاکستان میں کرانا چاہتے ہیں یا کسی اور جگہ سے کرانا چاہتے ہیں ابھی تک تو یہی بات ہے کہ وہ پاکستان میں ہی رہ کے علاج ہے زمانت پر آپ کے کیا رماغس ہیں کیا ردی امان زمانت کے حوالے سے تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ اگرچہ کچھ دیر ہوئی لیکن اچھی بات ہے کہ زمانت ہو گئی آٹھ ہفتے اگرچہ کم معلوم ہوتی ہے لیکن بہرحال زمانت ہونے سے ہمیں اتنان ہوا ہے کہ یہ زمانت ہو گئی ہے اور اس سے میاں صاحب اپنی مرضی کی جگہ پہ علاج بھی کروا سکیں گے اور میں نے آپ سے یہ بھی ارز کیا کہ یہ جننداروں کے پاس رہتے ہوئے میاں صاحب کی طبیت بگڑی تھی ان کے لیے بھی باعث اتنان ہوگا کہ ان کو فکر نہیں کرنی پڑے گی سوشل میڈیا آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ بڑے اس زیادہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیل یا ڈھیل کی کوئی بات اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں بات ایک دفعہ ہوتی ہے دو دفعہ ہوتی ہے تین دفعہ ہوتی ہے اس کے بعد اگر تیسی دفعہ کوئی کہے شہر آیا شہر آیا اور جھوٹ بولے تو آپ نے بہت برانی مثال سنی ہوئی ہے کہ وہ ویسا نہیں ہوتا تو یہ تو حکومت جھوٹ پہ چلتی ہے جس کو ان کی زبان میں یوٹرن کہا جاتا ہے تو یہ ایسی حکومت ہے جو یوٹرن لینے کو افتخار سمجھتی ہے جو کہ پوری دنیا میں باعث سے شرم ہوتی ہے یہ بات کہ آپ ایک بات کہیں اور اس سے مکر جائیں بہرحال بار بار یہ کہا گیا بار بار ثابت ہوا کہ کوئی ڈیل نہیں تھی نوازشیر صاحب کو نکالے جانے سے پہلے سے لے کر یہ ترہ ترہ کی جھوٹی اور ہر روز ہم سنتے ہیں نہ بیانوں میں ان کے کوئی مچورٹی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی گہرائی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی سبسٹینس ہوتا ہے محض شعبدہ بازیوں کو یہ لوگ بیان اپنا کہتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے انہوں نے قصوم نواز صاحبہ کی صحت سے بھی کھیلا اس کو بھی بیان بازی اور اپنی سیاسی اس کو فائدے کے لیے استعمال کیا اور بہت تکلیف دے بات تھی کہ ایک طرف وہ ڈیتھ بیٹ پہ تھی اور دوسری طرف یہاں پہ کیا جا رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا مستقبل ہوگا مسلم لیگ نون یا نواز شریف میہم حمد نواز شریف اللہ تعالیٰ نے زندگی دے اور مسلم لیگ نون ایک جماعت اور ایک نظریہ کا نام ہے اور نظریہ ختم نہیں ہوا کرتے جماعتیں ختم نہیں ہوا کرتی جس حد تک کوششیں کر لی گئیں لوگوں کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا ان کو جس بھی طرح سے لیڈرز کو ہٹانے کی کوشش کی گئی آپ نے دیکھا کہ وہ نظریہ آج بھی قائم ہیں اور جتنے ہی مصنوعی طریقے سے ہٹایا جاتا ہے اتنا ہی اس کا زیادہ اثر آتا ہے اور جو رییکشن ہوتا ہے وہ پھر لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا ہی اصل زندگی ہے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا ہی اصل بات ہے کہہ رہے تھے سابق وفاقی وزیر تعلیم بلیگو رحمان صاحب کے نواز شریف لوگوں کے دلوں پر زندہ رہتے ہیں دوبارہ حکومتے بھی آئیں گی لیکن زمانت کے حوالے سے فیصلہ گو کے شارٹ پیریڈ کا ہوا ہے لیکن یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور زیادہ عرصے کیلئے ہونا چاہیے تھا لیٹسی کہتے ہیں کہ آگے بھی انشاءاللہ اللہ کچھ بہتری ہوگی اس فیصلے کو جو سزا موطلی کی ہے آٹھ ہفتہ اور زمانت ہوئی ہے اس کو بھی خیر مقدم کر رہے ہیں بلیگو رحمان صاحب رحیم یار خان شیخ زیدہ اسپتال میں ایم ٹی ایکٹ کے خلاف ڈاکٹروں کی ہرتال کا بیسویں روز آؤٹڈور بند ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے رحیم یار خان کے شیخ زیدہ اسپتال میں ڈاکٹرز کی ایم آئی ٹی ایکٹ کے خلاف ہرتال کے بیسویں روز بھی آؤٹڈور بند ہونے سے علاج معالجے کی سہولیات کے ادم فراہمی پر مریض دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے لواہکین اپنے مریضوں کو ہسپتال میں لانے کے بعد مسیحہ کو ڈھونٹے دکھائی دیئے شہری کہتے ہیں کہ دور دراز علاقوں سے سرکاری ہسپتال میں مفت علاج کی سہولت میسر ہوتی تھی جو حکومت نے نایاب کر دی ہے ڈاکٹرز اور حکومت کی لڑائی میں مریض پسے جا رہے ہیں شہری کہتے ہیں کہ ہسپتال میں آؤٹڈور بند ہونے سے پرائیویٹ ہسپتالوں میں مہنگے دام و علاج کرانے پر مجبور ہیں شہری اور مریض کہتے ہیں کہ حکومت ڈاکٹرز کی بات مان لے بیس دنوں سے ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات نہ ملنے سے تنگ آ گئے ہیں حکام بالا ہرتال ختم کرائیں تاکہ مریضوں کی مشکل ختم ہو سکے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رہیمیار خان رہیمیار خان میں اباسیا فلائی اوورز کے افتتاقے باوجود بھی سڑی پل پر ٹرافک کے مسائل حل نہ ہو سکے آمیر بھٹی کی رپورٹ دیکھئے رہیمیار خان میں اباسیا فلائی اوورز کے افتتاقے کو ایک ہفتہ گزر گیا فلائی اوورز بننے کے بعد انتظامے کی جانب سے کئی ماہ قبل ٹرافک سگنلز لگائے گئے تھے اباسیا فلائی اوورز کے افتتاقے ایک ہفتے بعد بھی ٹرافک سگنلز بہال نہ ہو سکے ٹرافک سگنلز کے بند ہونے اور برائے نام تائینات ٹرافک پولس اہل کاروں کے باعث شہریں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر شہری انتظامیہ پر پھٹ پڑے سٹی پل پر بغیر رنگ کے بنائے گئے فٹ پات سے رات کے اوقات میں حادثات کے خچات میں اضافہ ہونے لگا ہے شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے شہری کہتے ہیں کہ سٹی پول سے گزرتے وقت چند منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹرافک کی روانی بہنگم ہونے سے عذیت کا شکار رہتے ہیں شہری نے انتظامیہ سے سٹی پول پر ٹرافک سگنلز بحال کرنے ٹرافک پولس اہلکاروں کے مستقل تائیناتی اور فٹ پات کو رنگین کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان آگے بڑھتے پہ آپ کو بتائیں کہ بہاول پور میں بھی سپریم کورٹ کے انتخابات کے حوالے سے سرگرمی اچاری ہیں اکتیس اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے وقلہ اپنے اپنے گروپ کامیاب کرانے کے لیے سرگرم ہے سپریم کورٹ انتخابات میں آسمہ جھانگیر گروپ اور پروگریسیف گروپ حامد خان کے امیدوار متے مقابل ہیں سپریم کورٹ کے انتخابات کے حوالے سے سرگرمی اچاری ہیں اکتیس اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے وقلہ اپنے اپنے گروپ کامیاب کرانے کے لیے سرگرم ہیں سپریم کورٹ انتخابات میں آسمہ جھانگیر گروپ اور پروگریسیف گروپ حامد خان کے امیدوار متے مقابل ہیں آسمہ جھانگیر گروپ کی جانب سے صدر کے لیے قلب حسن اور پروگریسیف گروپ کے صدر کے امیدوار شیف شاہین ہیں جو کہ جناب آسمہ جھانگیر گروپ سے تعلق رکھتا ہے سپریم کورٹ کے انتخابات میں وقلہ جمہوری رویوں کو پروان چڑھاتے ہیں وقلہ کا کہنا تھا کہ انتخابات میں ان کے نظریاتی اختلافات صرف ایک روز کے ہوتے ہیں ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں الیکشنز پر حصہ لیتے ہیں الیکشنز یہ میں بڑی گہمہ گہمی ہوتی ہے اور شام کو نتائج تصریم تر کے گھر چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے انتخابات کے حوالے سے پانچ ہزار سے زائد اور بہاول پروڈیوین کے ایک سو سے زائد ووٹرز اکتے سکتوبر کو اپنا حد کے راہ رئی استعمال کریں گے سپریم کورٹ بار کے نئے صدر اور نئے کابینہ کے انتخابات کریں گے کیمرمن فراز امید کے ساتھ محمود صحیح بہاول پروڈ میاوالی کے دسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد علوی کا اوپن ڈور پولیسی پر عمل درامت تھانا سطح پر حل نہ ہونے والے مسائل بارے سائلین کی ڈی پی آفیس میں دسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد علوی روزانہ کی بنیاد پر ملاقات کرتے ہیں آفیسر حسن عصد علوی کا اوپن ڈور پولیسی پر عمل درامت جاری ہے انصاف آپ کی دہلیس پر کے نام سے شروع کیے گئے سلسلے کے تحت ہفتے کے دو روز ڈی پیو تھانوں میں کھلی کے چہری بھی لگاتے ہیں تھانا سطح پر حل نہ ہونے والے مسائل بارے ڈی پیو آفیس میں سائلین سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقات بھی کرتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد علوی مسئلے کے حل کے لیے فوری طور پر احکامات بھی جاری کرتے ہیں ڈی پیو صاحب جو ہے نا اس کا بھی رویہ ہر چیز یعنی کہ ٹھیک ہے شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس کارکردگی میں آئے روز بہتری آ رہی ہے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاوالی بہاولپور میں ڈیریکٹر ایڈمند چولستان ترکیاتی ادارہ بہاولپور عبدالجبار کا تبادلہ کر دیا گیا ایپکا چولستان یونٹ کے جانب سے الویدائی تقریب بھی منعقد کی گئی جس میں ایم ڈی چولستان کی تقریب میں خصوصی شرکت کی گئی شکریہ آپ کا عبدالجبار صاحب ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں کوئی صرف چار ماہ رہ سکے اور پھر حکومت کی آرڈرز پہ ان کا ڈی جی خان ٹرانسفر ہو گیا ہے ان کو ہم بوجل دل کے ساتھ اور اداس نظروں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کو اپنے دلوں میں یاد رکھیں گے اور جاتے ہوئے پھولوں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں آج کی جو تقریب تھی وہ اسی لیے تھی کہ جاتے ہوئے ایک اچھی یاد پیدا کر لی جائے اور جو ہمارے دفتروں کی روایت ہے کہ جب آپ پوسٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو سارے لوگ کھٹے مل کے بیٹھتے ہیں اور اس دفتر کے اندر جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے اس میں جو اچھی یادیں ہوتی ہیں جو کام کی ہوتے ہیں اپنے اچھے ان کا تذکرہ ہوتا ہے عبدالجبار صاحب کیسا رہا یہاں پر یہ چار ماہ کا وقت بسم اللہ الرحمنہ انہوں نے بہت ہی اچھا وقت گزرا میرا سی ڈی اے میں بڑا شارٹ ٹائم تھا لیکن الحمدللہ جو یادیں میں یہاں سے لے کے جا رہا ہوں وہ تحیات میرے ساتھ رہیں گی ان کا پیار ان کا محبت اور جو پورے سی ڈی اے کے ملازمین ہیں انہوں نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا اور بڑے احسن طریقے سے جو کار سرکار تھا ہم نے انجام دی یہاں پر خصوصی طور پر میں ایم ڈی صاحب کا مشکور ہوں اور میرے تمام جو سرویسز تھی اس کو اکنالج کیا میں ان کا ذاتی طور پر مشکور ہوں آج کی تقریب اسی طریقے حوالے سے یہ منعقد کی گئی ہے میری آنر میں ایم ڈی صاحب کا اور تمام جو ملازمین ہیں انہوں نے یہ ارینج کیا میں ان کے لیے اس کے لیے تہدل سے ان کا مشکور ہوں مشکور ہیں اور یہ ایک اچھی روایت ہے کہ جو لوگ جا رہے ہوں یا آ رہے ہوں ان کے لیے اور یہ تقریب جو ہے یہاں پر جو اپکا کے یونٹ کے سربراہ ہیں احمد صباغ بھائی ان کی طرف سے یہ آرینج کیا گیا تھا آج سارا اور یہ ایک اچھی روایت ہے کہ عبدالجبار صاحب کو پھولوں کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے فکر صدی اللہ شاہری بہت شکریہ آپ کے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شیخ زیادہ اسپطال رہیم جارخان میں نوزائیتہ بچوں کے فوری علاج کے لیے ایک نوزہ تربیتی ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس میں ازاز سرٹیفیکیٹ بھی تقسیم کیا گئے رپورٹ کر رہے ہیں آمیر بھٹی زید رحیم یارخان کے پیرز وارڈ میں بچوں کو پیدائش کے فوری بار علاج و معالجہ کی بروقت سہولیات فرام کرنے کے حوالے سے ایک روزہ تربیتی ورک شاپ انعقاد کی گئی ہسپطال کے گائنی اور پیرز وارڈ کے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس نے حصہ لیا پرنسپل شیخ زید میڈکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر زفر تنویر حسین ایم ایس شیخ زید ہسپطال ڈاکٹر غرام ربانی اور ہیڈ آف پیرز ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلیم لغاری نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو اگاہی لیکچر دیے گائنیکالوجی اور پیڈیارٹکس کے ڈاکٹرز اور پی جی آرز اور ٹرینیز اور ہاؤس آفیسرز اور ایم ایس شیخ زید ہسپطال ڈاکٹر غرام ربانی کہتے ہیں کہ گائنی اور پیرز وارڈ میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس علاج کی بہتر سہولیات کی فراہی میں مصبت اور بروق کردار ادا کریں گے ڈاکٹر سلیم لغاری صاحب اور ان کی ٹیم نے ایک بڑی اچھی ورکشاپ کا نقاط کیا پیرز جپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر سلیم لغاری کا کہنا تھا کہ پیدائش کے فوری بعد بچوں میں سانس نہ ملنے اور دیگر طبیعی امداد کی ادم فراہمی سے امواد بڑھ رہی ہیں بچوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ وقت کی اہم ضرورت ہے آج ہم نے بیسک اور ایڈوانس دونوں ریسسٹیشن کور کی ہیں اور جو بیبی بول ہو جاتا پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر زفر تنویر حسین کہتے ہیں کہ تربیتی ورکشاپ کے بعد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکز کی پیشہ ورانہ محارت میں اضافہ ہوگا کیمرمن غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان